امیرہ صاحب سب کی دعائیں خبول فرمائیں یہ اس وقت میں دربار کا جو یہ منظر دے رہا ہوں آپ کو یہ میرے گھر کی بالکونی سے دے رہا ہوں آپ کو مالکم گائز میں ہوں آپ کا دوست میسٹر خان تو فائنلی آج کا بلوگ میں رہی ہے کہ تارا گھڑ کا آج اس کا سماپن ہو چکا ہے آج چاند کی اٹھارہ تاریخ ہے مرلہ آج اٹھارہ رجب ہے تو وہاں پہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پوری درگہ ہل جاتی پورا جل جل آجاتا وہاں پر تو پوری درگہ ہل جاتی تو کلاوہ جو ہوتے ہیں مہندی کی رسم جو ہوتی ہے کلاوہ مہندی جو بھی لگتا ہے وہ اپنے آپ ٹوٹ کے گرنے لگتا ہے جل جل آجاتا ہے تو تو لوگ وہاں پہ لوٹ کے لے جاتے ہیں تو کیسا تھا ماحول اور گسول کی رسم کیا کہ نبھائی گئی تو چلو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور پورا انٹرویو خادیم صاحب سے لے کر کے بتاتے ہیں آپ لوگوں کو سرکار کی بارگاہ میں پنجاب کے لوگ آئے ہیں سرکار کی بارگاہ میں دھوم دام سے چادر پچھ کر رہا ہے سرکار کو اٹھ سے سرکار کی بارگاہ میں یہ جب آپ کو لوگیں سرکار کی بارگاہ میں سرکار کی بارگاہ میں زائرین چادر پیشی کر رہا ہے سرکار کی بارگاہ میں دیکھ رہا ہے ہم جوگ در جوگ سرکار کی بارگاہ میں زائرین آ رہا ہے آج اٹھارہ رجب تھی سرکار کا خلطہ اور تمامی زائرین نظرات دیکھ رہا ہے سفید چادر پیش کر رہا ہے دربار کے اندر سرکار کی بارگاہ میں چادر پیشی ہو رہی ہے تمام عظیرین کی طرف سے سرکار ان کی ظاہرینوں کے چادر پھول کے نظرانے کو خبول فرمائے تمام مسئبتیں پریشانیہ دور فرمائے میرا صاحب سب کی دعائیں خبول فرمائے سرکار سب کی روزی میں برکت اتا فرمائے جو نہیں آ پائے ان کی بھی حاضری خدم بسی خبول فرمائے میرا سرکار سب کی چادر کے پھول کے نظرانے کو خبول کرنا ان کی دعائوں کو پورا کرنا میرے آخا امام حسین کے وسیلے میں تو جیسے کی گائس آپ لوگ دیکھ رہے ہو حضرت میرا سید حسین تارہ گھڑ کی درگاہ کے بارے میں اور اس کے بارے میں میں پوری جانکاری دے رہا تھا اور ابھی بھی دے رہا ہوں تو جیسے کی میں نے بتایا کہ یہاں درباز شریب میں صرف سافید چادری پیس ہوتی ہے تو آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں ماشاءاللہ کہ کتنا پیارہ کتنا خوبصورت منجر ہو چکا ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پر جو جلجلہ آتا ہے تو وہ پورے جلجلے والی ویڈیو دکھاؤں گا جس کے اندر پوری درگاہ شریب ہل جاتا ہے اور پورے کلاوہ اپنے آپ ٹوٹ کے گرنے لگتے ہیں میندی گرنے لگتے ہیں تو وہ پوری ساری چیزیں بتاؤں گا آپ لوگوں کو اور گائس باہر جو لنگرے آم چل رہا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اور جو ہمارے اندو مسلم سے کسے سارے بھائیہ ہیں ان سے بھی بات کرا دیں یہ سرکار کی بارگاہ میں سب لوگ چادر کی پیشی کرنے کی نہیں بیٹھے ہیں دربار کی بارگاہ میں سرکار کی بارگاہ میں سب لوگ چادر پیشی کریں گے ابھی دربار کی اندر ابھی خدمت کا ٹائم ہو رہا ہے سرکار کی بارگاہ میں سرکار تو آپ ان سب کی حاجتوں کو پورا کریں انشاءاللہ ایک اور بات کہنا چاہ رہا تھا میں آپ لوگوں سے کہ جو بھی بندہ اپنے شہر پہ مجھے بلوا کر کے اپنے شہر کی ویڈیو شوٹ کروانا چاہتا ہے تو دیئے گئے سکین کے نمبر پہ مجھے مسکول کر سکتے ہیں اور میں آپ کے شہر میں بھی ایسی آ کر کے خوبصورت سے پیاری سی ویڈیو بناوں گا بہت بہت شکریہ سرکار مولا حسین کے صدقے میں ناظرین دیکھ رہا ہے آج سرکار کی اٹھاروی شریف ہے سرکار میرا صاحب کا جہور سے وہ یہ بلند روازہ ہے سرکار کا وہ اس کے نیچے لنگر چلنا دیکھیں تمامی لوگوں کی نئے چاہ امیر ہو چاہ غریب ہو چاہ ہندو ہو چاہ مسلمان سرکار کی بارگاہ میں سب لنگر نوش فرمان آئے ہیں یہ لنگر جو ہے تمامی خدام حضرات سرکار میرا صاحب کے خدام میں خادمین ہیں ان کی طرف سے سرکار میں لنگر جاری ہے ان کے طرف سے لنگر چلنا ہے سرکار کی بارگاہ میں اور یہ لنگر سرکار کی بارگاہ میں دیکھیں بن رہا ہے اور یہ پورا لنگر زائرین کھا رہا ہے سرکار کا آج کھول ہے اور یہ بلند روازہ ہے سرکار درگاہ کے بارگاہ میں زائرین آ رہا ہے حاضری خدم بہشی پیش کر رہا ہے سرکار میرا صاحب ان کی حاضری خدم بہشی خبول فرمائے میرے سرکار تمام بیماریاں مسئیبت دور فرمائے روزی میں برکات عطا فرمائے میرہ صاحب سب کی دعائیں خبول فرمائے سرکار میرہ صاحب یہ سرکار کی بارگاہ میں وزو خانہ ہے اور سرکار کی بارگاہ میں یہ چلتا ہے سب سرکار کی بارگاہ کے اندر اور یہ محفل خانہ ہے جو سرکار کی رات بارگاہ کے اندر ابھی محفل ہوئی اور رات کو جو ہے سرکار کی بارگاہ رات بھر محفل ہوئی ہے یہ محفل خانہ ہے اب یہاں پر خوالی کا پروگرام ہوگا سرکار کی بارگاہ میں سرکار آپ کی دعاوں کو خبول فرمائیں انشاءاللہ تمام بیماریاں مصیبتیں دور پریں انشاءاللہ یہ گوندی کا جار ہے سرکار کی بارگاہ کے اندر سرکار کی بارگاہ میں چادر پیشی کر رہا ہے پنجاب کے لوگ آئے ہیں سرکار کی بارگاہ میں آپ داخل ہو رہے ہیں سرکار سب کی حاضری خدم مصیبتیں خبول فرمائیں میرا صاحب روزی میں برکتتا فرمائی گوڑے کا مزار ہے سرکار کی یا ساہی میرا سرطان پیرا سب کی حاضری خدم مصیبتیں خبول فرمائی آخا دیکھیں ظاہرین آ رہا ہے جوک در جوک دربار میں چادر پیشی کر رہا ہے سرکار کی بارگاہ میں نظر و نیاز پیش کر رہا ہے تمامی ظاہرین حضرات بارگاہ میں آ رہا ہے چادر پیشی ہو رہی ہے سرکار میں اس سرکار کا دربار کا خوبصورت منظر ہے اس سرکار کی مہندی ہے جس کی شادیہ نہیں ہے تو اس کیلئے مہندی لیاتے ہیں وہ اس سرکار کا کلاوہ ہے جو آج ان کو ڈیڑھ بجے سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوگا اس سرکار کی بارگاہ میں دیکھیں چادر پھول پیش کر رہا ہے لوگ ظاہری نظرات جس کی جیسے حیثیت ہے چھوٹی بڑی سرکار کی بارگاہ میں سرکار سب کی حاضری کو خبول فرمائے روزی میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ میرا صاحب جو نہیں آسکے ان کی حاضری کو خبول فرمائے آخا جو پریشانت کی پریشانت دور فرمائے روزی میں برکت عطا فرمائے جن جن لوگوں نے دربار میں نظر و نیاز پیش کیا اس کو خبول فرمائے آخا سب کی دعائیں خبول فرمائے آخا سب کی دعائیں خبول فرمائے مولا حسین کے صدقے میں جس سرکار کی بارگاہ میں ظاہری نارائے دیکھیں سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہا ہے سرکار کی بارگاہ میں ظاہرین جو ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں دربار میں بیٹھ کے سرکار سب کی دعائیں کو خبول فرمائے انشاءاللہ و تعالی سرکار کی بارگاہ میں ظاہرین آ رہا ہے حاضری کیلئے کوویڈ نائنڈی کی وجہ سے تمامی ظاہرین کم دعداد میں آئے ہیں جیسے ہر سال بریڈ ہیتی ہے اس وقت دبار نہیں ہے پھر بھی سرکار کی بارگاہ میں سب حاضری لگا رہے ہیں سرکار سب کی حاضری خانور فرمائیے سب کی دعاوں کو خبر فرمائیے آخا تمام بیماریاں مصیبتی دور فرمائیے جو پریشان ہے پریشانی دور فرمائیے بے اولاد ہے شائع بے اولاد فرمائیے سرکار مام حسین کے سرکار سرکار کی بارگاہ میں اس وقت دور فرمائیے مصیبتی دور فرمائیے اور اپنے گلوں میں ڈالتے ہیں جادو دھونا بھوت بھلا سرکار کی دعا سے اثر نہیں کرتا ہے سرکار کی مہرگاہ میں دیکھیں مہدی اور کلابی کی رسم ہو رہی ہے سرکار سب کی حاضری ختم مزیق قبول فرمائیے بیماروں کو صحت عطا فرمائیے پریشانے پریشانی دور فرمائیے وے اولاد صاحب وے اولاد فرمائیے عادت روائی کرنا مشکل مشاہی کرنا بیمار کا دولت دینا زمانے میں کسی کا محتاج من رکھنا سرکار کرم ہو جائے بیڑا فار ہو جائے مشکل آسان ہو جائے سرکار دعا کو فرمائیے عادت روائی کریں مشکل مشکل ایک اور بات بھائی کہ جو بھی تالہ گر درگا جا رہے ہیں تو اللہ کرم اچھی بات ہے بابا جان آپ کو بھلا رہے ہیں اور جو کسی کارن سے کسی مجبوری سے یہاں پہ درگا تالہ گر عجمی شریف نہیں آ پا رہے ہیں تو آپ دیئے گئے سکین کے نمبر پہ کول کر سکتے ہیں خادم صاحب ہے تو ان خادم صاحب کے نمبر پہ آپ کول کر لو وہ آپ کو اولنائن جہاد بھی کروا دیں گے اور جب تالہ گر درگا آئیں گے تو یہاں کی پوری ڈوکومنٹری پوری ہسٹری آپ کو یہ بتا دیں گے اور آپ لوگوں کو اچھے سے جہاد بھی کروا دیں گے تو اس نمبر پہ کول کر سکتے ہو خادم صاحب کو یہ آپ کو پوری ہسٹری بتا دیں گے یہاں کے بارے میں اور آپ ان سے کونٹیک کریں سرکار میرا صاحب سب کی دعائیں خبول فرمائیں یہ اس وقت میں دربار کا جو یہ منظر دے رہا ہوں آپ کو یہ میرے گھر کی بالکونی سے دے رہا ہوں آپ کو یہ بلندروازہ ہے اور سرکار کا عرض ختم ہو گیا ہے سرکار سب کی دعائیں کو پورا کریں انشاءاللہ اور دوبارہ حاضری کی نہیں بلائیں انشاءاللہ روزی میں برکتیں تمام بیماریاں مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائیں میرا صاحب سب کی دعائیں کو خبول فرمائیں آخا سلام علیکم سرکار کی بارگاہ میں آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین آہ سرکار کا عرض ساتھارہ رجت تھی اور سرکار کا عرض تین دن چلتا ہے جیسے میں نے بتایا تھا پہلے ویڈیو گندر بھی سولہ رجب سترہ رجب اٹھارہ رجب آہ سرکار کا خل تھا اور سرکار کی بارگاہ گندر جو مہندی کلاوہ لگائے جاتا ہے اور سرکار کی بارگاہ سے آج اتارہ گیا تھا تمامیں زہرین لے کے گئے اور سرکار کی بارگاہ سے سب کی دعائیں پھولی ہوئی میں سید احمد عباس خارم درگاہ میرا صلی سے رحمت اللہ علیہ تمامی ناظرین کو یہ مبارک بات پیش کرتا ہوں سرکار کی بارگاہ کے عرض کی اور آج سرکار کی بارگاہ کا عرض ختم ہو گیا ہے اور سرکار سب کی حاضری ختم سے خبول فرمائیں میں دعا گاؤں ہوں تمامی زہرین کی نہیں چاہے ہندو چاہے مسلمانوں جو نہیں آپ آئیں سرکار کی بارگاہ میں بلائیں انشاءاللہ ارس کی حاضری لگائیں اور سرکار سب کی دعاوں کو خبول فرمائیں تمام بیماریاں مسئیبتیں پریشانی عدول فرمائیں گوزی میں برکتہ تا فرمائیں اور جل سے لے سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضری کنے بلائیں شاہی میرا ساتاز پیرا سب کا بھلا سب کا خیر کریں اور سب کی دعایں خبول فرمائیں اور سب کی جھولیاں بھر کے سرکار کی بارگاہ میں بلائیں اور سرکار کا آج ختم ہوا ہے ہر سال کی طرح صحابی والے شان و شکست سے سرکار کو اس منایا گیا تھا سرکار سب کی دعاوں کو خبول فرمائے السلام علیہ وسلم